اسلام علیکم ویلکم ٹوار فرس ویڈیو آف اے آئی اینیبول اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ ٹریننگ اس فرس ویڈیو میں ہم پائتھن کا انوائرمنٹ سٹ اپ کرنا سیکھیں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹر سب سے پہلے آپ نے ویزل سٹوڈیو کوڈ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ سمپل گوگل پہ جا کے کیوری دے سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ ویزل سٹوڈیو کوڈ آپ کو فرس لنک میں ویزل سٹوڈیو کوڈ نظر آ جائے گا you can visit the link and as per your operating system which is windows in my case I am downloading for windows ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ڈاؤنلوڈ ہونے میں اس کو ہم فاسٹ فوروڈ کرتے ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو گیا ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے ویزل سٹوڈیو کوڈ کا سیٹ اپ لانچ کرنا ہے آن سکرین جس طرح انسٹرکشنز آ رہی ہیں جس جس طرح سکرین پر آپ کو پروسیڈنگز نظارہ آ رہی ہیں اس کو ایزرٹس کاپی کرتے جائیں ویزل سٹوڈیو کوڈ ہمارے انسٹرول ہو گیا جو کہ بسکلی ایک کمپائلر ہے جس کے اندر آپ کسی بھی لینگویج میں کوڈ کر سکتے ہیں سو ان دس کیس ہم اس میں پائتھن کے اندر کوڈ کریں گے پائتھن کی فائل کے ایکسٹنشن ہوتی ہے سٹارڈ میں آپ نے ایک ڈیریکٹری بنا لینی ہے اس میں فائل پہ جا کے آپ اپن فولڈر کریں گے اور آپ نے اپنی مرضی کی کسی لوکیشن میں ایک ڈیریکٹری رکھنی ہے میرے کیس میں میں ڈرو باکس میں اپنی فائلز منیج کرتا ہوں تو میں ڈرو باکس میں ایک نیو فولڈر کر دیا ہے اس فولڈر کو آپ سلیکٹ کر لیں یہاں سے اور اب یہ فولڈر آپ کے سامنے ویڈیو سٹوڈیو کوڈ میں اپن ہو جائے گا اس کے اندر فیلحال کوئی فائل نہیں کیونکہ ہم نے کوئی فائل کریٹ نہیں کی ہے پائتھن میں کام کرنے کے لئے آپ کے لئے ایک ایکسٹنشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو پائلانس کہتے ہیں میرے پاس کیونکہ ویڈیو سٹوڈیو کوڈ پہلے سے انسٹالل تھا ابھی میں نے آپ کو دوبارہ دکھانے کے لئے انسٹالل کیا تھا سو میرے پاس یہ پائلانس آلیڈی انسٹالل ہے تو میرے پاس انسٹالل کے اپشن آ رہی ہے آپ کی کیس میں اگر نہ انسٹالل ہوا تو آپ اس کو انسٹالل کر لیجئے گا پائلانس is the most important extension جب آپ پائتھن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے کمپائلر میں جب بھی آپ نے پائتھنی کمانڈز لکھی ہوتی ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے اور ان کے اس میں اگر کوئی سنٹیکس ہے رہ رہو تو اس کو ہائلائٹ کرتا ہے یہاں پہ ابھی نیو فائل create کریں ڈوٹ پائے کے نام سے ایک نیو فائل create ہو گئی ہے اب اس فائل میں ہم نے کوئی انٹریز نہیں کی یہاں پہ basically this is the file جس کے اندر کوڈ ہوتا ہے فیلال ہم یہاں پہ کوئی نہیں کوڈ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ابھی کریں گے انوائرمنٹ سیٹ اپ پائتھن کا میرے پاس پائتھن 3.9 آرلیڈی انسٹالل ہے لیکن آپ پہلے دفعہ اگر کام کریں تو اس طرح کی کوئی language پہلے سے آپ کے پاس انسٹالل نہیں ہوگی تو یہ نیچے select interpreter پہ آپ کے پاس options آئیں گی جو بھی آپ کے پاس پائتھن کے انوائرمنٹ سوہے لے تو پائتھن کا انوائرمنٹ کرنے کے لئے management ہم کریں گے anaconda کے through تو گوگل پہ جائیں download کیوری دیں anaconda کے لئے آپ کو anaconda کا لنک مل جائے گا download کے لئے anaconda basically ایک environment management software ہے پائتھن کے لئے جس میں essential libraries یا packages جس کو آپ کہتے ہیں جو پائتھن میں زیادہ تر use ہوتا ہے وہ پہلے سے ہوتا ہے اس کے لئے یہ آپ کو virtual environment manage کرنے کا بہت آسان طریقہ فراہم کرتا ہے anaconda download کر لیں اچھا اب anaconda میں اس سکرین کو دھیان سے دیکھے گا اس میں ایک چیز important ہے ایک تو یہاں پہ آپ نے یہ پاتھ والی check box کو check کر دینا اور دوسرے والے کو اپنے انچ چک چھوڑ دینا ہے this is most important آپ اسی طرح follow کریں جس طرح ہم کر رہے ہیں اس کے بعد آپ next دبا دیں آپ کو anaconda install ہونا شروع ہو جائے گا anaconda کے ساتھ کچھ اور بھی essential چیزیں ہو جاتے ہیں جس میں jupiter notebook بھی شامل ہے وہ ایک اور قسم کا کمپائلر ہی ہے just like vs code jupiter notebook میں جو code ہوتا ہے وہ instead of complete script one by one line by line execute ہوتا ہے اس tutorial کے end میں ہم jupiter notebook پہ بھی ایک چھوٹی سی command execute کر کے دیکھیں گے so فلحال anaconda ہمارا install ہو رہا ہے اس میں تھوڑا time لگتا ہے anaconda کی installation complete ہونے کے بعد جب آپ اپنے vs code کے select interpreter پہ دوبارہ دمائیں گے تو آپ کے پاس anaconda کا python environment بھی available ہو چکا ہوگا anaconda ہم نے فلحال launch نہیں کی ہم نے بند کر دیا بڑا anaconda کی python install ہو چکی ہے سسٹم میں آپ select interpreter میں جائیں اور یہاں پہ جب آپ top right corner پہ refresh کر دبائیں گے تو آپ کو ایک اور python کے environment نظر آئے گا جس پہ anaconda slash python لکھا ہوگا اس انٹرپیوٹر کو آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے terminal open کرنا ہے بسکلی یہ vs code کے اندر ایک قسم کی command prompt ہے یہاں پہ by default power shell آئے گا آپ نے اس کو switch کر کے command prompt پہ لے جانا ہے cmd پہ اوکے اب یہ جو اس میں پیچھے base لکھا ہے یہ show کہہ رہا ہے کہ یہ anaconda کا default environment stem ہے جو اس کا global environment ہوتا ہے anaconda کا اس کو base کہتے ہیں آپ اس کے اندر multiple environments create کر سکتے ہیں environment create کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ different قسم کی جب applications بنا رہے ہوتے ہیں ہر اپلیکیشن ڈیفرنٹ قسم کی لیبریریز یوز کر رہی ہوتی ہے آپ ان لیبریریز کے versions کو mix نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایک separate environment create کرتے ہیں ہر اپلیکیشن کا فیلحال ہم ایک environment create کریں گے لرننگ کے نام سے تو اس کی ایک fix command ہے conda create ڈیش ڈیش name learning یہ تو میں نے یہاں نام لکھ دیا learning آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اس environment میں python کا کونسا version استعمال ہوگا python equals equals 3.9 یہ میری مرضی یہ میں 3.9 کسی وجہ سے کرتا ہوں تو آپ بھی فیلحال 3.9 فالو کریں کیونکہ 3.9 کی بہت بہتر سپورٹ ہے لوگ یہ 3.10 اور 3.11 بھی آ چکی ہیں لیکن بہت ساری اپلیکیشن اور بہت سارے باقی پیکجز جو ہیں وہ 3.9 کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے compatible ہیں آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا 3.9 میں سو یہ virtual environment اس ٹائم سٹال ہو رہا ہے learning کے نام سے کونڈا کے اندر یہ virtual environment ہوگے اب virtual environment کو activate کرنے کے لئے ایک اور command ہوگی کونڈا activate learning لرننگ تو کونڈا کریٹ ڈیسٹیش نیم لرننگ پائیتھن ایکوالس ایکوالس 3.9 اور اس کے بعد کونڈا ایکٹیویٹ لرننگ یہ دو کمانڈز آپ نے اپنی چیٹ شیٹ میں انٹر کر لینے ہیں کیونکہ یہ اکثر یوز ہوتے ہیں جب بھی آپ نئی اپلیکیشن بناتے ہیں تو آپ نے ایک نئے انویرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا اور اس کے بعد اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرپریٹر میں لرننگ والا انویرمنٹ نہیں آیا بیس انویرمنٹ آ رہا ہے تو ہم ایک دفعہ ویڈیو سٹوڈیو کورڈ کو کلوز کر کے دوبارہ ریسٹارٹ کریں گے تو پروبیبلی وہ نیا انویرمنٹ ہمارے پاس آ جائے گا ہم نے ویڈیو سٹوڈیو کو ایک دفعہ کلوز کیا اس کو ریسٹارٹ کیا دوبارہ سے آپ سلیکٹ انٹرپریٹر والی جگہ جہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ لینگویج سلیکٹ بھی ہوتی ہے وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ اس ٹائم بیس آ رہا ہے آپ نے بیس کی جگہ یہاں سے لرننگ سلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے ایک الگ انویرمنٹ کریٹ کیا جس میں ہم اپنے کوٹس کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لرننگ کے نام سے نیا انویرمنٹ کریٹ ہوا ہے انٹرپریٹر میں یہاں سے آپ نے اپنے انٹرپریٹر چینج کر لینا ہے پیتھن کا اس کے بعد آپ نے انویرمنٹ ایکٹیویٹ کرنا ہے کونڈا ایکٹیویٹ لرننگ جب انویرمنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو کمانڈ لائن کے سٹارٹ میں بریکٹس میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے سو اب ہمارے پاس فائل بھی ریڈی ہے ہمارے پاس انویرمنٹ بھی ریڈی ہے now we can start with the code سو کسی بھی لینگویج کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں and it is a programming convention کہ آپ سب سے پہلے اس کے کنسول پر ہلو ورلڈ پرنٹ کرنا سیکھتے ہیں this is the simplest command پائتھن میں جسٹ ون لائن ہے رہا ہے اب پرنٹ بریکٹ میں آگے آپ نے انویرٹڈ کماز ڈالنا ہے اور اس کے انترے ہلو ورلڈ لکھنا ہے اور یہ رائے ٹاپ کونر پر اسے پلے کا بٹن ہے جب آپ اس کو پلے کریں گے تو ہلو ورلڈ کنسول پر لکھا آجائے گا this is the output of the program اس کا مطلب ہے آپ کا کوڈ صحیح کام کر رہا ہے اور اس میں کوئش ہو نہیں آ رہا آپ نے یہ کر لیا دوسری یہی چیز آپ جوپیٹر نوڈ بک میں بھی ٹرائے کریں گے فیلال ہم جوپیٹر نوڈ بک نہیں یوز کر رہے ہیں جوپیٹر نوڈ بک کا ایک الگ سے ٹوٹوریل ہوگا اس میں اس کی کیپیبیلٹیز بتائی جائیں گی لیکن فیلال جسٹ میک شور کہ آپ کا انویرمنٹ ٹھیک کام کر رہے جوپیٹر نوڈ بک کو سٹارٹ کریں گے جوپیٹر نوڈ بک کو آپ کمانڈ ٹران میں جاکے جسٹ جاکے لکھیں جوپیٹر نوڈ بک تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی جوپیٹر نوڈ بک آپ نے کہیں الیکس انسٹال نہیں کی yes part of anaconda automatically انسٹال ہو جاتی ہے یہاں سے آپ new جوپیٹر نوڈ بک کھولیں گے python 3 کے ناسس میں اس کا جو کرنل ہوتا ہے اس کو سٹارٹ کریں گے یہاں پہ آپ دوبارہ وہی کمانڈ جو آپ نے vs code کے کمپائلر میں لکھی تھی print hello world وہ آپ جوپیٹر نوڈ بک میں لکھیں گے اور shift plus enter دبائیں گے تو اس کی یہ لین ایکزیکیوٹ ہو جائی اور hello world لکھا جائے گا so this is different sort of scripting یہ تھوڑا سو different compared to vs code i hope آپ کو اس ٹوٹوریل میں ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی اگر آپ کا کوئی بھی اس میں سوال ہے تو پلیس کومنٹ سے مجھے بتائیے گا اگر کہیں